بات کریں گے بلاول بھوٹو زرداری صاحب کے بیان کی کہ کراچی کے لوگوں کے لیے اختیارات کے منتقلی اولین ترجیح نہیں ہے اور بھی بہت سے مسائل ہیں اور کراچی کے شہریوں کے لیے انتہائی حیرت کا باعث ہے در حقیقت اس شہر کے کسی بھی وشندے سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا کہ امن و امان کے ساتھ ساتھ اس شہر کے لیے قابل عمل مقامی حکومت کا نظام، صفائی، پانی، ٹرانسپورٹ، سیوریج کے مسائل وغیرہ کو حل کرنا ان کے لیے سب سے اہان ہے اچھا حیران کن بات یہ ہے کہ ایک پارٹی جو اٹھارویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کے تحفظ کی چیمپئن بنتی ہے وہ آج کیوں بلدیاتی اداروں تک اختیاراتی منتقلی کے لیے قائل نہیں ہو رہی اور خاص طور پر وہ شہر جس کا شمار دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے وہاں کا جو میر ہے اس کی عدم موجودگی میں گوڈ گورننس کیسے ممکن ہے یہ سوالات اس وقت اٹھ رہے ہیں اور مرتضی وحاب صاحب جو ہیں اس وقت ایڈمنسٹریٹر ہیں اور وہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں پھر کئی questions اٹھائے جا رہے ہیں opposition کی جانب سے وہ یہ questions ہیں کہ صرف اگلے election کی تیاری کے لیے وہاں پر مرتضی وحاب صاحب کو اتارا گیا ہے کہ کچھ تیاری کر لی جائے لیکن ان کو کراچی سے خصوصی طور پر کچھ ملنے نہیں والا ہے یہ ساری ایک situation ہے اور دوسرا معاملہ یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ دیکھیں کراچی کی صورتحال کو تو ان کے مسائل کو پہلے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر صوبائی حکومت ان مسائل کو ہی سمجھ نہیں پا رہی ہے تو ان کا حل کیسے ہو سکتا ہے بلکل کیونکہ عوام جو ہے عوام کا جو مین مسئلہ ہے وہ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ اگر حل نہیں ہوں گے تو ان کو تو اور کسی چیز سے concern ہے ہی نہیں نا عوام کا concern ان کے مسائل سے ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں اور وہ مسائل حل تب ہی ہوں گے جب ان کی پہنچ ہوگی ان اپنے نمائدوں تک جو کہ انہوں نے وہ مطلب ان کو جو آگے آئیں گے جو ان کو وہ select کریں گے انہی تک اور جب تک وہ جو آپ کہہ لیں کہ لوگل گرمنٹ کے elections نہیں ہوں گے تب تک یہ چیزیں جو ہیں وہ مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اکرا اور ساتھ معاملہ یہ بھی ہے اب ایمکیم پاکستان بھی کچھ ایسی ہی گفتگو کر رہی ہے ہم نے کل بھی اس بات کا ذکر کیا تھا خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ کراچی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اب کس چیز کی ضرورت ہے بلدیاتی ادارے کتنے اہم ہوں گے اس کے لیے اور پیپلز پارٹی کیا واقعی نہیں چاہتی ہے کہ بلدیاتی اداروں کو فعل کیا جائیں اسی پر ہم بات بھی کریں گے تمہارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب فاروق ستار صاحب السلام علیکم فاروق بھائی معاملہ یہ ہے کہ کراچی والوں کے اصل مسائل کیا ہیں کل کی جو گفتگو ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید صوبائی حکومت ابھی تک سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے کہ کراچی کے حقیقی مسائل ہیں کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی دلچسپی آج تک جو ہے وہ کراچی کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے میں اس کی کوئی توجہ رہی نہیں سوتے لی ماں سے بتر سلوک رہا ہے پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے وڈیروں نے کراچی کے ساتھ کہ اگر کراچی والوں نے تیس پہتیس سالوں سے انہیں ووٹ نہیں دیا پہلے ایمکی ایم کو ووٹ دیا اور اب شاید ایمکی ایم کے ساتھ ساتھ وہ پی ٹی آئی کو اگر ووٹ دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شہر اور وہاں کے کانسٹیٹونٹس یا ووٹرس آپ کو ووٹ نہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے بدلہ لیں اور اس سے پہلے بھی جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے بہت مشکل ہوا ہے اگر کبھی کوئی اتفاقن ماں میئر موجود بھی ہے اور وہ ایمکی ایم کا میئر ہے یا کراچی کا میئر ہے تو اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کا تعاون نہیں رہا تو اب یہ بحث اور یہ جگڑا نہیں ہے کہ وہ سیاسی ایڈوستیٹر لگائیں یا وہ بیروکریٹ یا کوئی افسر لگائیں اصل مسئلہ کے دو چیز ہیں انتخابات کب ہوں گے اور شہر کے اصل نمائندوں کو اختیار و وسائل متخل کب ہوں گے اور اس کے لئے جو دو ہزار تیرہ کا قانون ہے جو آرٹیکل ایک سو چالیس اے کی نفی ہے پاکستان کے آئین کی نفی ہے اس کو سپرین کورٹ کب انٹرپرٹ کرے گی میری وہاں پر پیٹیشن ہے اب وزیراعظم عمران خان اور اسیل عمر انہوں نے بھی ایک پیٹیشن ڈالی ہوئی ہے اس پیٹیشن پر جب فیصلہ ہوگا یا پیپلز پارٹی اپنے قانون کو تبدیل کر کے باقی صوبوں میں بھی اسی طرح کا قانون ہے اگر بہتر قانون کئی پر تھوڑا سا ہے تو وہ خیبر پختون خام ہے لیکن بلوچستان پنجاب اور سندھ میں جو قوانین ہے بلدیاتی اس میں اختیارات اور وسائل اور جو ہے وہ اختیار وہ سلپ کیا گیا آرٹیکل ایک سو چالیس اے کی نفی ہے اب دیکھیں تیرہ سالوں سے جب ایم کیم کا میر نہیں تھا الیکشن نہیں کرائے دو ہزار آرٹ سے الیکشن نہیں کرائے اور جب الیکشن نہیں کرائے تو وارٹر بورڈ ان کے پاس تھا اب بھی وارٹر بورڈ ان کے پاس ہے جب وسیم اختر صاحب میر تھے ایم کی ایم کے تب بھی وارٹر بورڈ پیپلز پارڈی کے پاس تھا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا اس وقت ہے اور پانی کے فسادات یہ سمجھ دیجئے کہ سر پر ہیں اگر پانی کے مسئلے پر لوگوں کو کوئی امید نہ دی گئی تو آپ یہ سمجھ دیجئے کہ کراچی میں اگر اب فسادات ہوئے پانی کے تو وہ لسانی فسادات پر تبدیل ہو جائیں گے اور لسانی فسادات کو پھر روکنا یا بد امنی کو روکنا میرے خیال میں کسی ریاست ہی ڈالے یا قانون نافذ کرنے والے کے بس کی بات نہیں ہوگی یہ مسئلہ کراچی فاروق صاحب صاحب ہمارے بات کریں پیپلز پارٹی کی اٹھارویں ترمیم کا اور صبح خودمختاری کی تحفظ کی بات بات کرتی ہے لیکن اگر ہم بات دیکھیں جب بات آتی ہے بلدیاتی اداروں کے اختیارات کی منتقل کی تو اس پر وہ لوگ قائل نہیں ہوتے راضی نہیں ہوتے اس کی آپ کیا بڑی وجہ سمجھتے ہیں دیکھیں یہاں نام تو جمہوریت کا لیا جاتا ہے یہاں نام شراکتداری کا لیا جاتا ہے بات سیاست کی ہوتی ہے لیکن ہے کہ اس میں کوئی بھی بڑی جماعت پاکستان کی بدقسمتی سے اس بات کے لئے تیار نہیں ہے کہ جو مختلف ان کے صوبوں کے علاقے ہیں پاکستان کے مختلف خطے ہیں جہاں یہ ایشورہ جسے سرائی کی علاقہ پنجاب کا ہے اسی طرح ہزارہ بیلٹ اگر آپ لے لیں وہ خیبر پختول خاک کا ہے اور پھر یہ جو سندھ کے شہری علاقے ہیں دی اور شہری کی تفریق سب سے زیادہ واضح ہے اور ایک کوٹا سسٹم جو انیس سو بہتر تہتر میں آیا تھا ذل فکار علی بٹو شہید کی زمانے میں اس میں لوگوں کو روزگار ویسی کراچی یا سندھ کے شہروں کے جو کوٹا ہے وہ بھی ان کو نہیں ملتا اور وہاں بھی ڈومی سائل کا نظام اتنا آسان ہے کہ پورے ملک سے آنے والا اندرونے سندھ سے آنے والا ان کے ڈومی سائل بن جاتے ہیں لیکن انہیں روزگار نہیں ملتا انہیں تعلیم نہیں ملتی یہاں بے روزگاری کی شہرہ پورے ملک کے مقابلے میں زیادہ ہے تین کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر جہاں پر معیشت اور روزگار کے لیے لوگ پورے ملک سے آ رہے ہوں ہجرت کر رہے ہوں جو ایک بین لقوامی شہر ہو جہاں بیجتنامی ہو برمی ہو بنگالی ہو افغانی ہو یعنی یہ شہر جو سب کو پال رہا ہے تین ساڑھے تین کروڑ پھر بائیس کروڑ کی آبادی کے ملک کو چلا رہا ہے کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے پاکستان کی ترقی کا مرکز ہے معیشت کا انجن ہے اور اس کے بعد مرکز کو ساٹھ ستر فیصد اور صوبے کو نوے فیصد ریونیو دے رہا ہو خود اس کو اگر اس کے مطابق فنٹ نام ملے پیسٹھ ارب کا بجٹ ہے یہاں کے مقام اداروں کا کیمسی ڈی ایم سی کے ڈی اے ایل ڈی اے ایم ڈی اے ممبئی میٹرو پولٹین کارپوریشن کا بجٹ ساڑھے چھے سو ارب کا ہے یعنی آبادی میں کراچی سے چھوٹا شہر ہے ممبئی انڈیا کا شہر اور اس کے اختیارات اور وسائل اس خدر ہیں تو پھر آپ جب دس گناہ زیادہ وہاں کے اختیارات اور وسائل ہیں وارٹر بورٹ سوبے کے پاس ہے یعنی پانی اور نکاسی آپ سالیڈ ویس مینجمنٹ کچھرہ اٹھانے کے اختیار ستر فیصد سوبے کے پاس ہے اچھا ٹھیک ہے فاروق بھائی یہ بھی بتا دیجئے گا آپ ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں جو اپوزیشن ہے اس نے کوئی بہتر کردار ادا کیا ہے کراچی کے مسائل کو اٹھانے میں اگر ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں شہری سندھ کی خاص طور پر بات کر رہے ہیں تو اپوزیشن کے کردار سے آپ مطمئن ہیں دیکھیں اپوزیشن میں پی ٹی آئی ہے اور ایم کیم پاکستان جس سے اس وقت میں الگ ہوں اچھا اب اگر یہ دونوں پارٹیاں چاہتی ہیں وفاق میں بھی دونوں ساتھ ہیں یہ اٹھارویں ترمیم کا بہاندہ نہ بناتی اور یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا اٹھارویں ترمیم دیکھیں اٹھارویں ترمیم مسئلہ مرکز اور صوبے کا ہے صوبے اور بلدیات کا شہروں کا یا جو شہری حکومتیں بلد ان کا نہیں ہے وہ بہت آسان تھا اگر امران خان صاحب کی وفاقی حکومت اس میں ایم کیم حلیف ہے یہ دونوں مل کے پھر وفاقی وزیری فروح نسیم صاحب جو وزیر قانون رہے ارسے تک اور اسی طرح اٹرنی جنرل جو پی ٹی آئی کا ہے اگر یہ مل کے وہاں میری پیٹیشن کو چلا دیتے دوہزار سولہ سے ہے آج پانچ چھ سال ہو گئے وہ پیٹیشن نہیں چلی اور آٹیکل ایک چالیس اے کی تشریح اور انٹرپیٹیشن ہو جاتی آپ یقین مانے پورے ملک شہری مقامی بلدیاتی اداروں کو فائدہ پہنچتا اور انہیں اختیارات اور وسائل مل جاتے چار سال تک ہمارے میر کراچی کے ایمکیم کے یہ رونا روتے اختیار اختیار نہیں اور چار سال تک وہ اختیار میں رہے ایمکیم اختیار میں رہے ایسے اختیار کا فائدہ کہ ہم موں پہ مارتے ایجیٹیشن کرتے پولیٹیکل مومنٹ بناتے عوام کو موبیلائز کرتے دھرنا دیتے وزیر الہاؤس جا کر بیٹھتے اور دس دن بیٹھ کر کہتے آپ سمجھتے کہ حکومت اور جو اپوزیشن ہے وہ کراچی کی جو مسائلیں کو ایڈریس کرنے میں ناکام ہو چکی ہے عوام کے جو مسائلیں وہ جو کہتوں ہیں اس کا ویف فورٹ کیا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے عوام کی جو مسائلیں وہ حل کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو اس پروگرام کے بعد ایک بھیجواؤں کا چار نکاتی ایک تجویز ہے جو میں نے اسلام آباد بھی بھیجی اور پنڈی بھی بھیجی مجھے پنڈی سے رسپانس آیا اسلام آباد سے نہیں آیا اور اس میں میں نے کہا کہ ایک تو ساری سیاسی جماعتیں 65 فیصد اپنے نوجوانوں کو آگے لائیں ایک یان چالیس پہنتیس سال سے کمور کا میئر ایک ڈیپیٹی میئر ہماری بیٹی ہونی چاہی کراچی کی ان کو ہمیں بچوں کو اور نوجوانوں کو ہمیں آگے لائکے ان کے پاس آئیڈیاز ہیں انویشن ویجن ہمارے پاس ہے انویشن ہمارے پاس بصیرت ہے جدت ان کے پاس ہے تجربہ ہمارے پاس ہے خیالات ان کے پاس ہے میں نے خیال میں اس کا کمبینیشن بننا دوسرا میں نے کہا کہ آرٹیکل 140 ایک انٹرپیڈیشن سپریم کورٹ سے کروائیں تیسرا میں نے کہا آرٹیکل 160 کے تحت فنڈنگ صوبوں کے علاوہ مرکز سے یعنی قومی مالیاتی کمیشن بنے آٹھوہ اور ڈائریکٹ فنڈنگ شہروں کو زلوں کو اور بلدیاتی اداروں کو ہونی چاہیے یہ آسان رہتا ہے اٹھاروی ترمی میں اس میں کئی رکاوٹ نہیں بنتی آرٹیکل 160 اور آرٹیکل 149 کلاوس 4 اس کے تحت کراچی کو وفاقی ٹیریکٹری بڑھانے اور یہ صوبے کے مطالبے کے پیچھے بھی بڑا جھگڑا ہے اردو بولنے والے جنہیں مہاجریہ آپ نئے سندھی کا ہیں یا جو ہمارے دہی سندھ کے جو ہمارے سندھی بھائی ہیں تو میرے خال میں اس پولرائزیشن کی اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے فسادات ہوں گے صوبے پر یا پانی کی کمی پر کراچی اور سندھ فورڈ نہیں کر سکتے تو میرے خال میں 149 فور میں ایک کل جماعتی کل شعبہ جاتی کمیشن بنائے جائے اس میں 14 سے 16 پانچ بڑی جماعتوں کے ایسے سیاسی لوگ اکابرین کراچی کے بیٹے لیے جائیں جو کہ قابل اعتبار ہوں مطبر ہوں اور قابل قبول قابل اعتبار ہوں انہیں لے لیں پانچ سنتکار تاجر اور اچھی شورتالے بیلڈر ایک اربن پلانر لے لیں دو جوڈی شیری کے لوگ لے لیں اور آرٹیکل 149 فور میں لیجسلیشن قانون سازی کریں اس سے کہ کراچی اربن ڈیولپنٹ کمیشن یہی لاہور اربن پشاور کوئٹہ بھالپور ملکان فیصل آباد لڑکانہ شکارپور حیدر آباد سکر میرپور خاص یہ تمام شہروں کے لیے کمیشن بن سکتا ہے وہیں کے بیٹوں پر مشتمل ہو وہیں کے شہریوں پر تاکہ اون کراچی سیو کراچی میک کراچی کراچی اپنا ہے پاکستان اپنا ہے کراچی بچائیں اور بنائیں پاکستان بچائے یہ فارمولا اس کے علاوہ آپ دس سال بعد مجھے یاد کریں گے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کا دیاوائی فارمولا اس وقت بھی آؤٹ ہے اس پولوریزیشن کو افورڈ نہیں دیسکتے کہ کراچی اب ایمکیم کے بعد کس کا شہر ہے اگر ایمکیم نہیں ہے اس منقسم ہو گئی تقسیم ہو گئی منتشر ہو گئی تو اب پی ٹی آئی نے کیا پوری طرح اس کو جو ہے وہ گراس روٹ کے نیٹ ورک اور آرگنائزیشن بنا کے کراچی کو سیاسی نمائندگی دیئے نہیں دیئے پی ٹی آئی بھی کامیاب اس وقت ویکیوم ہے یہ ویکیوم خطرناک ہوگا اسے ساری جماعتوں کو کم از کم اگر چار سو عرب سالانہ کراچی کو ملے ساٹھ عرب کی بجائے وفاق اور صوبہ مل کر دیں آپ یقین مانے چار منصوبے پیسٹھ کلور گیلن یومیا اضافی پانی کچھرہ اٹھانے کا نظام اور گٹر کی جو الائن ہے ان کو صحیح کرنا اور سرکولر ٹرین یہ چار منصوبے چار سال بعد خدا کی قسم کوئی نہیں پوچھے گا کہ کون پیپلز پاریڈی پی ٹی آئی پی ایم ایل این ایم کیم یہ ہے لوگ اپنے کام میں لگ جائے گی اتنا روزگار ہوگا پاکستان بلکل چیک ہے بلکل چیک ہے فاروقو یہ پلان تو آپ اسلامواد بھی بیت چکے ہیں پنڈی بھی بیت چکے ہیں اب تھوڑی سی آپ کی بھی بات کر لیتے ہیں آپ نے ایک شیر پڑا تھا ایک پروگرام کے دوران بڑا وائرل ہو گیا وہ فیس بک پہ ہو ٹک ٹاک پہ ہو تمام جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہے وہاں پر کہ تمہارا وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا جب سے ہی مجھے مکم سے میرے ساتھ جو سلوک ہوا ہے سوتیلے بھائی کا کہہ لیں لیکن بہرحال میرے ساتھ بھی تو میں نے ایک آزم کیا کہ دیکھیں میڈل کلاس پڑے لکھے سیکلر نو جوانوں پر مشتملے ایک سیاسی عمل کے ساتھ جیسے ہم ایٹی فور میں بنے تھے تو میں نے کہا تنظیم بھالی کمیٹی بنا کے نظریاتی ساتھیوں کو لے کے میں نکل گیا نو جوانوں میں تعلیم اداروں میں درسگاہوں میں برادریوں میں کیا اللہ کے فصل و کرم سے میں نے ہزاروں نئے بچوں کو عمادہ کیا کہ وہ سیاست کی باگڈور سمالے کراچی کی باگڈور سمالے پاکستان کی اب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں میں راستہ دینا چاہیے اگر میں ایم کیم مجھے واپس نہیں ملتی اور خالد مقبول اور میں ساتھ نہیں چلتے اللہ نہ کرے جو کہ میں چاہتا ہوں ساتھ چلے اسی ایم کیم کا قبلہ درست کرے چوراسی کی بنائیں اور نوجوانوں کو آگل ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر مجھے نئی ایک خیر جانبدار اور آزاد ایک گروپ بنانا پڑے گا سندھ شہری یکجیتی فورم یا سندھ شہری متحدہ یکجیتی کامسل کچھ بنا کے بلدیاتی الیکشن میں آنا ہوگا اچھا نوجوان کہتے ہیں کہ میں نے کہا دیکھیں میں نے تو کام شروع کیا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا باقی سب کا وقت آیا ہے نوجوانوں کا دور آئے گا تو نوجوان پوچھتے کیسے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ پانچے چڑھائیں آستینے چڑھائیں میدان میں آئے ایک شیر میں نے انہیں اور کہا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے تو زمین پہ بیٹھ کے تو آسمان نہیں دیکھتا پروں کو کھولنا ہوگا پروں کو کھول چھیک ہے فاروق بھائی بہت شکریہ آپ کا سب شویر پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے آپ کے چانے والے اس دور کا انتظار کر رہے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور اب آپ کر رہے ہیں کہ یہ نوجوانوں کا دور آئے گا چلیں جی یہ بھی دیکھتے ہیں اور جو کراچی کے مسائل ہیں اس حوالے سے جو پلان انہوں نے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر اسی پہ عمل کرنے سارے مل کے تو شاید حل نکل آئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ کسی کے بھی پلان کے تحت بہتر حل ہی نکلے گا